اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہرمانی سبسکراب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں شکریہ سنا بھی ہوگا کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ حضر ہے اور بیت المقدس کا وہ مقام ہے جہاں سے میرے آقا رحمت دو جہاں کو میراج میں بھی جلیا اور مسجدی اقصہ جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تمام اللہ کے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نواز پڑی آپ کی اقتداء کی اور حضور امام الانبیاء والمرسلین بنے اس مقام پر بڑے بڑے ابتلاہ ہے یہ کئی نفائزہ ہوا ہے کہ کبھی یہود کے قبضے میں کبھی دشمن کے قبضے میں اور پھر یعنی تمام ادوار گزرنے کے بعد اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اس کو آزاد کرے پھر یہ مسلمانوں کی شان و شوقت اور ان کی عبادت کے لیے کھلا رہا ان کی اقتدار میں رہا پھر یہود نے سادش کر کے حضرت عمر کے بعد پھر دوبارہ قبضہ کیا پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجی انہوں نے آگے الحمدللہ یہود بے 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 بہتود کو مار مار کے پاسے بھگایا اور قبلہ اول کو آزادی ہو سی آج اسی قبلہ اول کے خلاف ساشی ہو رہی ہیں یہود کا اور تمام کو فارق اگٹھ یوڑ ہو رہا ہے مسلمانوں سے اس کی عظمت کا اور اس کے قبضے کا اور اس کی شان کا چھین لینا جو ہے یہ اس وقت واقع ہو چکا ہے لہٰذا ہم آجد ہیں نہ ہمارے بات طاقت ہے نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے لیکن سب سے بڑی طاقت دعا ہے کہ ہر مسلمان رات میں دن میں طواب میں صبر میں حضر میں دعا کرے کہ یا اللہ مسلمان ہوگی اس کے قبلہ محفوظ فرماؤں اور جن لوگوں نے اس پر نجائز قبضہ کیا ہے ان پر اپنا قہل نہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں وما دارک آج اللہ ہے بے عزیز اور یہ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھو کہ بظاہر یہ اکشار ہے اسی طرح اللہ خیر برامن کر دے کہ عالم اسلام کٹھا ہو جائے چونکہ حجین میں اللہ کی حکمت ہے اب دیکھیں حضور پاک نے جب حجرت کی گھر چھوڑا وطن چھوڑا سکا تو جاں رو رہے ہیں حضور پاک فرما رہے ہیں کہ کعبہ تو ساری دنیا میں اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھو چھوڑ کے کبھی نہ جاں غار میں سبر کر رہے ہیں غار میں قیام کر رہے ہیں خوبی علاق سے جا رہی ہے اور ساتھ کوئی بھی نہیں ماں سوالو بکا صدیق کی اور یہ غلام کی اور ایک راستہ دکھانے والے کے اب بجاہر دیکھیں کیسے علاق ہیں لیکن حجرت کے بعد اللہ نے وہ عزت دی وہ رفع دی وہ وطان دیا کہ دنیا حیران ہے ساری دنیا میں اسلام پھیل اس لیے ہاتھ چیز کے اندر اللہ کی حکمتیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں اللہ پر یقین بھی ہو اور ہر حال میں اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالی یہ ایک عظیم مسلمانوں کا مقام ہے اس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے محفوظ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائے بھی ضرور کریں مجھے امید ہے